آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن بلکشمتی سے یہ جو آئی ٹی کا دور جب سے آیا ہوا ہے جو ہماری اٹیویٹیز ہے وہ کافی رہن تک کم ہو گئی ہے ابھی میں آپ نے ان لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ تقدیباً پر فرم ہو گئی کیونکہ ابھی سارے جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ سارے یہ مومبائل پاکجیر وغیرہ ان چیزوں میں لگی ہوئی ہیں میرا تو اٹھان سٹوڈنٹی سے اپنے بھی نہیں رہی تو اس سارے کا سلوڈن ہے کہ آپ ہمارے کیسے کوئی بردش کر رہا کرنا چاہیے اپنی دل کی بیماریات اگر میں ایک 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 دور اٹھان سٹوڈنٹھ کر دوں تو ان کی بھی جو اس کو ہٹھا ٹی پھونا اس کو فالیٹ پھونا اس کو در پرسر پھونا اس کی بودور کا نوازہ آنمزدہ ہم دستہوں سے پچھا ہمیں ہیں ہمیں کوشش کرنے شکا heeft کہ روزانہ کم اصدرت رزینٹ یہ ہماریکپ اiums ادارے سے وہ جو پھو دستہ ہے اور دل weint کٹ کا کم ہونا یہ سارے شگر کے وجہ سے یہ سارے مسئل shoe ہوتی ہے تو شگر کو ہم کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے ہمیں کوشش کرنے شاہے کہ روزانہ کم اصدرت رزینٹ یہ ہماریکہ دل Webھی کم اصدرت رزینٹ پھو دستہ ہے کم اصدرت رزینٹ کم اصدرت رزینٹ اس کو ورزش ضرور کرنی چاہیے اب یہ کونسی ورزش ہے باقی لوگ کہیں تھے کہ جی میں جو جم جاتا ہوں وہاں پہ میویٹ لیفٹنگ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ اپنی جگہ پی ٹیک ہے لیکن روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ واک کرنا ہمارے پروفیسر صاحب کہتی تھے کہ وہ کونسا واک ہونا چاہیے وہ کہتی تھے کہ ایسا واک ہونا چاہیے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے اور جو مولوی صاحب امام ہے وہ رکوں میں ہوتا ہے انسان پوچھ ہی کرتا ہے کہ مجھ سے جو رکھات ہے یہ چوٹ نہ جائے تو جس طرح وہ تیز سے چلتا ہے اس مسجد میں تو یہ واک اس طرح ہونا چاہیے بریسک واک تو کم از کم کی تیس منٹ کا جو روزانہ یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش ضرور کرنا چاہیے باقی شگر سے اور ہم کس طرح اس کا بچاؤ ممکن ہے وہ ایک ایک ہمارے خوراک میں اعتدال ہونا چاہیے حضر پارسل صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے سب کو شاید پتہ ہو کہ میدے کی تین حصے بناو ایک حصے میں خوراک ہو ایک حصے میں پانی ہو اور تیسرا حصے جو اس کو خالی رکھو ہوا کیلئے اگر ہم اسی ایک حدیث بھی عمل کرے تو ساری دنیا کی جو سائیں سے وہ سارے پیچھے کے پیچھے رہ جائے گی کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کسی ڈاوٹر کی بھی شاید ضرورت کم پڑھ جائے ٹھیک ہے لیکن ہمیں خوراک میں بھی اعتدال کرنا چاہیے یہ تو مقدار کی بات ہوگی اب یہ خوراک کونسی لینے چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کانوں میں گندم کی روٹی چھاول اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور انہی دو چوزی سے ہمارے کافی مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ گندم کی روٹی کا استعمال چاول کا استعمال اور یہ جو خاص کا مرغن غزائے ہے جو بائی پاس ہم جاتے ہیں مہینے میں مہینے کم از کم ہفتے میں دو تین دفعہ پلانی پروگرام کرے دے زی چیزو تو کم از کم یہ مرغن غزائے جتنی بھی ہے کبھی کبھی انسان لے لے ہفتے میں ایک دفعہ لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا عادت بنانا روزانہ جو ہے بالائی کا جو پیپسی ڈیو سے وناپ ہے یہ ہمارے دشمن ہیں بلیل میں اس کی بنانے والے خود اس کو نہیں پیتے اور ایک یہ کوشش کریں کہ جانکل یہ ڈائیٹ پیپسی ہے یہ ڈائیٹ سیوانہ پر ڈائیٹ مائٹ کچھ بھی چیز نہیں ہے یہ سارے بیشنے کی طور طریقے ہیں کہ چلو جن لوگوں کو شوگر ہے اس کے طرح ہم ڈائیٹ پیپسی ہے بیشنے کی پیپسی ہے تو کم بھی اس طرح جانا وہ اس کا بچاو ہم نہیں لیتے اور ایک ایک ہے ہمارے خوراق میں ایک ادار بنا چاہیے تو یہ شاید ضرورت کم پڑ جائیتے لیکن ہمیں خوراق میں بھی ایک ادار کرنا چاہیے ہمارے کانوں میں گندم کی روح کی چھاول اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور انہی چھاول کا استعمال اور یہ جو خاص کا مراثن غزائی ہے جو بائپاس ہم جاتے ہیں مہینی میں مہینی میں مہینی میں گزائی جمعی کی ہے کبھی کبھی انسان نے ہاتھ میں ایک دفعہ دے دیتی ساتھ میں بھی